موسیقی اسلام علیکم بیسی کسالہ صحافتی زندگی میں بہت کچھ حادثات سانہات دیکھنے کو ملے جنگوں کو ریپورٹ کیا لاشن کو گرتے ہوئے دیکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو دن ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو گئے ہیں ایک تو وہ دن تھا کہ جب میری عزیز ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے رب کے پاس چلی گئی اور دوسرا دن آرمی پبلک سکول پشاور کے سانہے کا دن تھا آج بھی جب میں وہ منظر آنکھوں کے سامنے میرے آتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے میں جب آرمی پبلک سکول میں داخل ہوا اور خون میں لطفت ان دیواروں کو دیکھا اور اس فرش کو دیکھا تو وہ منظر میں کبھی بھی نہیں بلا سکتا جو کہ معصوم جانوں کے پاک خون سے اس سکول کے در دیوار وہ رنگ گئے تھے اور یقین جانی ہے محاورتا ہم نے یہ سنا تھا لیکن اس دن باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ پورے پشاور کے در دیوار وہ رو رہے ہیں تو آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ اور عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے بلانے کے واقعے سے ایک پر پھر یہ سانہا ذہن میں تازہ بھی ہو گیا اور میڈیا میں بھی موضوعی بحث بن گیا سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود سپریم کورٹ میں آج عمران خان صاحب کے بلائے جانے سے بھی حیرت ہوئی اور بڑے ایک پرسرار طریقے سے جس طریقے سے وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوں ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا وہ وہاں پہ آئے لیکن ایک تو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک تاریخی غلط بیانی کی وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ وہ تو شروع دن سے وار آن ٹیرر کے مخالب تھے اور پاکستان کا امریکہ کا ساتھ دینے کے عمل کے مخالب تھے حقیقت یہ ہے کہ پرویز مشرب نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اکتوبر دو ہزار ایک میں اور عمران خان صاحب ٹو تاوزن ٹو کے الیکشن تک پرویز مشرب کے ہم نوا رہے اور ان کے ساتھ رہے اور ریپننم میں ان کے لئے ووٹ بھی مانگے اور ان کا وہ بیان بھی ریکارڈ پہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کا ساتھ دینے کے سوا پرویز مشرب کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا دوسرا میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہاں پہ اے پی ایس کے جو شہدہ ہے ان کے لوحقین عدالت میں موجود تھے لیکن عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی ڈرون حملوں کے خلاف اپنی تحریک کا ذکر کیا حالانکہ ٹی ٹی پی کی قیادت کو اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ ڈرون حملوں نے پہنچایا ہے مولوی نے ایک محمد ڈرون حملے میں مارے گئے بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے استاد فدائین جس کو کہا جاتا تھا یعنی خودکشوں کا استاد قاری حسین وہ ڈرون حملے میں مارے گئے مولا فضلاللہ جنہوں نے اس حملے کی منظوری دی تھی یا حکم دیا تھا وہ ڈرون حملے میں مارے گئے اور خود اے پی ایس کی اس پوری کارروائی کے جو ماسٹر مائنڈ تھے اور انگزیب ان کا اصل نام تھا عمر منصور کے نام سے بھی مشہور تھے خلیفہ عمر منصور کے نام سے بھی مشہور تھے اور نرہ کے نام سے بھی مشہور تھے تو وہ بھی ڈرون حملے میں دو ہزار سولہ میں ننگرہار صوبے میں مارے گئے اور میں اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذمہ دار تھے کیونکہ میں وہ بدخسمت آدمی تھا کہ جب میں آرمی پبلک سکول میں داخل ہو رہا تھا تو اسی وقت عمر منصور یا عورنگزیب کا مجھے کال آئی تھی اور اس نے اس میں ذمہ داری قبول کر دی دو کالیں مجھے آج بھی یاد ہیں ایک ان کی اور میں نے ان سے کہا بھی اس وقت کچھ دیر کے لیے میں جنرلسٹ نہیں رہا کہ آخر کیوں ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا اس کے جواب میں توڑی دیر بعد افغانستان کے ایک وٹسیپ نمبر سے انہوں نے کال کی تھی تو مجھے خلیفہ منصور نے جواب میں جو مختلف بمباریوں کے دوران ٹرائبلز بچے مرے تھے ان کی تصویریں بیج دی اور دوسرا کال اس وقت مجھے احسان اللہ احسان نے کیا تھا جو اس وقت جماعت الاحرار کے ترجمان تھے اور جماعت الاحرار ٹی ٹی پی سے اس وقت الگ ہو گئی تھی اور اس میں انہوں نے اس حملے کو کنڈم کیا اور اگر اگلے دن کا آپ اخبارات اٹھائیں تو اس میں احسان اللہ احسان کا وہ بیان بھی موجود ہے ملالہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احسان اللہ احسان یا جماعت الاحرار کا اس طرح کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں تھا بیقینا جب ملالہ پہ حملہ ہو رہا تھا تو اس کی ذمہ داری احسان اللہ احسان نے قبول کی تھی اور اس سے پہلے درجنوں کا روائیاں جب جماعت الاحرار کی طرف سے ہو رہی تھی یا پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہی تھی تو ترجمان کی حصیت سے احسان اللہ احسان اس کی ذمہ داریاں قبول کر رہے تھے لیکن یہ جو اے پی ایس سے احسان اللہ احسان کو جوڑا جاتا ہے تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس وقت جماعت الہرار الگ تھی اور اگلے دن کے اخبارات اگر کوئی اٹھانے کی اور دیکھنے کی زحمت گوارہ کر لے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی طرف سے اور جماعت الہرار کی طرف سے اس کی مضمت کی گئی تھی اگرچہ اب دوبارہ جماعت الہرار اور ٹی ٹی پی کے مختلف دڑے وہ مفتی نورولی کی قیادت میں متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور مفتی نورولی اس کے ساتھ ساتھ پیرلیل وہ ملہ حبت اللہ کی بیعت کر چکے ہیں لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو جو بنیادی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھی ڈرون حملے میں مارے گئے اور جو باقی کلپریٹس تھے جو اس واقعے میں شریک تھے اتیق الرامان تھا کفیت اللہ تھا سبیل تھے اور یحیاء افریدی مجیب الرامان تھے مولوی عبدالسلام تھے تو کچھ تو وہ تھے کہ جو اس وقت اس کا روائی میں جو سوئیسائیڈرز تھے وہ تو وہاں پہ اے پی ایس میں ہی مارے گئے اور یہ باقی لوگ افغان حکومت نے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کو دیئے تھے جن کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلا اس میں کچھ کے سزائے موت ملی اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے البتہ صرف اتیق الرامان کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپیل کی ہے اور وہ واقعہ ادھر زیرے سے مات ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اے پی ایس کے مقتولین نہیں بلکہ اس معاملے میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اور یہ ایک ثانیہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں وہ کلا کے ساتھ کیا ہوا پھر خود جیج کیوں پہ حملہ ہوا میریٹ حملہ پھر باچا خان یونیورسٹی پہ حملہ اور پھر اسی طرح سینکلوں کی تعداد میں ہمارے سیاسی رہنما ہمارے مذہبی رہنما وہ اس جنگ میں اور بہت سارے پولیس ابسران اور بہت سارے فوجی وہ اس جنگ میں جانوں کی قربانی دے چکے ہیں ذمہ دار اصل میں وہ لوگ قرار پاتے ہیں ایک تو یہ کہ جو ان معاملات سے متعلق کنفیوجن پہلاتے ہیں دوسرا وہ لوگ جنہوں نے افغانستان سے متعلق کنفیوجن پہ موڑی اس پولیسی کو جاری رکھا اور تیسرے وہ لوگ جو اس معاملے سے متعلق حقائق جانتے ہوئے بھی سچ اور حق وہ نہیں بولتے یقیناً اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھی ان کے دور میں بھی افغانستان سے متعلق ہماری یہی پولیسی رہی لیکن عمران خان صاحب کی ایک اضافی صفت یہ بھی ہے کہ وہ زخموں پہ نمک بھی چڑکتے ہیں مثلاً جب اے پی ایس کا سانہا ہوا تو اس کے چند روز بعد جب وہ پشاور گئے تو انہی لواہقین نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے جانا پڑا کیونکہ درمیان میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کو ان لواہقین نے اپنے زخموں پہ نمک باشی کے مترادب سمجھا اسی طرح آج بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے جس بے رخی کے ساتھ کہا کہ ہم ان کو تو واپس نہیں لاسکتے ہم تو صرف مالی مدد کر سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی ان کے زخموں پہ نمک چڑکنے کے مترادب تھا اب حقیقت یہ ہے کہ اگر مالی امداد کا معاملہ ہوتا تو مالی امداد بہت یعنی باقی کیسز میں اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح کہ ای پی ایس کے لواہقین کو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی مالی مدد کی جا چکی ہے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب کی ذمہ داری کچھ حوالوں سے سانہا رورما ہوا دو ہزار چودہ میں تو اس وقت خیبر پخت انخواہ میں ان کی حکومت تھی اور ہم شروع دن سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے رہے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کے لیے جوڈیشل انکوائری یا کسی اور قسم کی انکوائری کی زہمت گوارہ نہیں کی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں یعنی چار سال بعد پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ یک رکنی وہ انکوائری کمیشن بنایا گیا عدالتی جس نے اپنی رپورٹ پیش کی عمران خان صاحب کے اقتدار کے دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ ان کیسز میں سے ایک کیس ہے جس کے جو ذمہ دار تھے وہ مولانا فضل اللہ تھے یا پھر خلیفہ عمر منصور تھے یا پھر یہ جو باقی لوگ جس میں کارروائی میں ملوش تھے وہ یا تو ڈرون حملے میں مارے گئے یا پھر ان کو عدالتوں سے سزائے موت ہوئی فوجی عدالتوں سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اور ان لوگوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے مثلاً اس دوران عمران خان صاحب نے یا ان کے وزیرعالہ نے یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ ان لوگوں کے ساتھ بار بار بیٹھتے یہ تفصیلات ان کو بتاتے کہ یہ یہ کچھ ہوا تھا یہ یہ لوگ ذمہ دار تھے اس لئے ای پی ایس سے متعلق بہت ساری کنسپیریسی تیوریز بھی مارکیٹ میں وہ گردش کر رہی ہیں اور ان کنسپیریسی تیوریز کا حکومت کی طرف سے خاطرخواہ جواب نہیں دیا گیا دوسرا اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلین بنایا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ نہ تو پچھلی حکومت میں اس نیشنل ایکشن پلین پر خاطرخواہ عمل ہوا اور عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد تو اس کو بالکل بلا دیا ہے ایک جو نیکٹا کی صورت میں ادارہ بنا تھا تو اس ادارے کا جو برا حشر اس وقت ہے اتنا کبھی بھی نہیں تھا یعنی وہ ایک بگار کیمپ ہے پولیس افسران کو سزا دینے کے لئے جس پولیس افسران کو سزا دینے مقصود ہو تو اس کو نیکٹا میں بھیج دیا جاتا ہے نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے اصل معاملات نیکٹا کے پاس نہ لائے جاتے ہیں اور پھر اس نیشنل ایکشن پلین کا اب ہم نے نام سننا بھی اور نام لینا بھی چوڑ دیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ایک تو یہ تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کے تداروں کے لئے ضروری تھا کہ اس نیشنل ایکشن پلین پر عمل کیا جاتا اب ایک طرف عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی وہ سپریم کورٹ آئے پوری سیکیورٹی گاڑیوں کے قافلے میں وہ سپریم کورٹ میں آئے اور یوسف رضا گلانی اور میانوہ شریف جب پیش ہو رہے تھے تو وہ عام سائلین کے گیٹ سے اندر گئے تھے لیکن عمران خان صاحب جو کہ اس وقت مثالیں دیا کرتے تھے کہ ہارلینڈ کے وزیراعظم کے سیکل پر گومنے پرنے کی تو سائیکل کی بجائے وہ ہائی سیکیورٹی میں گاڑیوں کے قافلے میں آئے اور ججز کے گیٹ سے سپریم کورٹ کے اندر گئے لیکن یہاں سے پراغت کے بعد وہ فوراً اپنے اس روایتی کام میں جت گئے یعنی وہی جو ڈڈی پولٹکس ہے اسی میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جس کو یونیورسٹی بنایا جانا تھا اس میں انہوں نے پارلیمنٹیرین کا اجلاس بلایا تھا اور وہ وہاں پہ تیاری ہونی تھی ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کل مشترکہ اجلاس کے لئے اور مشترکہ اجلاس ہم سب جانتے ہیں کہ اس لئے بلایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لئے الیکشن کمیشن کی برپور مخالفت کے باوجود مصر ہیں ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو الیکشن میں استعمال کرنے پہ اور دوسرا اورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے معاملے پہ یہ دونوں چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہیں ناممکن ہیں اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کی بھی یہ رائے ہیں لیکن عمران خان صاحب مصر کیوں ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کا کیا حشر ہونا ہے چنانچہ یہ جو ای وی ایم ہے یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے کام لیا جائے گا آر ٹی ایس کا اور دوسری طرف جو ورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے تو اس آپ کو یوں سمجھے کہ جس طریقے سے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا تھا تو شاید وہ ایک اس کی ایک دوسری قسم ہوگی تو اس کے لئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلائیا گیا تھا لیکن آج اس اجلاس میں پہلی مرتبہ ان کو ایک طرف تو اتحادیوں نے یعنی ایمکی ایم نے اور مسلم لیق قاف نے انہوں نے پہلی مرتبہ آنکھیں دکھا دی اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور دوسری طرف خود پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کر لی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے چنانچہ بادر ناخاص تھا جو کل ہونے والا اجلاس تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس کو ملتوی کرنا پڑا اور میرے خیال میں یہ اس حکومت کے لئے بہت بڑی شکست ہے اب سوال یہ ہے کہ ایمکی ایم اور مسلم لیق قاف جنہوں نے یہ اتنے سالوں سے تین سالوں سے مسلسل تعبیداری کی آج انہوں نے کیوں آنکھیں دکھا دی یا آنکھیں پیر لی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمکی ایم اور مسلم لیق قاب کا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو اتحاد ہے یہ اتحاد بلجبر ہے اور خود ایمکی ایم کو یہ شکوہ تھا کہ کراچی میں ان کی سیٹیں چین کر عمران خان صاحب کو دلوائی گئی ہیں اسی طرح جو چودری برادران ہیں تو چودری پروے زلائی کو عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا چور کہتے تھے تو نہ عمران خان صاحب نے دلی طور پر ان کو قبول کیا ہے اور نہ انہوں نے عمران خان صاحب کو قبول کیا ہے لیکن جبر کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے کیونکہ کوئی نظریاتی ہمہانگیت ہوتی نہیں اور پھر عمران خان صاحب جو سلوک اپنے ایمینیز کے ساتھ کرتے ہیں اس سے برا سلوک اس عرصے میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا مثلا امکوئیم کے مطالبات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا جو ایک وزارت ان کے کھاتے میں فروغ نسیم کو دی گئی ہے تو وہ ویسے تو برائینام امکوئیم کے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ امکوئیم ان کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتی اور اسی طرح مسلمی قعب کے بھی شکوے شکایات ہیں تو ایک تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جو جبر کا ماحول تھا شاید اب اسی طرح برقرام نہیں رکھا اسی لئے امکوئیم نے اپنے مطالبات بھی دہرانی شروع کر دیئے ہیں اور اسی لئے پہلی مرتبہ امکوئیم نے بھی اور مسلمی قعب نے بھی آج اس معاملے پہ عمران خان صاحب کے سامنے نہ کر دی ایک لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ خود پی ٹی آئی کے بعض عزراء اور بعض امینے وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں تو اگر توڑا سا کامن سن سے کام لیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں یعنی عزراء بھی اور پی ٹی آئی کے امینے بھی کہ یہ اصل میں انتظام کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب اپنے حق میں داندلی کرانے کے لئے اور ان سب کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ نہیں بلکہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ امیدوار ہوں گے تو شاید اس لیے پی ٹی آئی کے بعض امینے بھی اور بعض عزراء بھی اس کے حق میں نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگلے الیکشن تو کسی اور کے ٹکٹ پہ لڑیں گے اور یہ جو مشین ہے وہ عمران خان صاحب اپنے حق میں داندلی کے لئے تیار کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے ٹکٹ پہ